رشیہ میں اس قدر سختی کے ساتھ گھوٹا گیا ہے میں تو سمرکن بخارہ ان علاقوں میں ہو کر آیا ہوں خود دیکھا ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی کہ کس طرح سے اسلام کو یہاں کچھلا گیا ہے یعنی ایسا ہوتا تھا جب رشیہ کا انقلاب آیا ہے نا روس میں اور کمیونیزم وہاں پہ پھیلایا گیا ہے مذہب کا جڑ سے خاتمہ کیا گیا یہ جو آج دنیا میں بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں ان میں رشیہ بھی ہے تو انہوں نے بے پناہ ظلم کیا ہے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے باپ دادا پہ کیا گزری ہے یعنی کسی کی زبان سے اللہ کا لفظ نکل گیا ما شاء اللہ کا لفظ نکل گیا کسی کی گھر سے قرآن نکل گیا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا اس کا پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا تو لوگوں نے ایسے وہاں قرآن کو زندہ رکھا اور ایمان کو زندہ رکھا کہ گھروں میں تہخانے بنا کے لیبل لگاتے تھے شراب خانوں کا شراب خانوں کا اور تصویریں ایسی لگاتی ہیں جس سے جب رشیہ کے فوجی آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں اور اندر تہخانوں کے اندر چھپ چھپ کے قرآن مجید کی تعلیم تاکہ ہمارے بچوں میں اسلام ٹرانسفر ہو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو یار جن کو قدر تھی انہوں نے اپنا ایمان بچا کے دکھایا اور آج ہمارے ہاں والدین کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ بچہ ایتھی عظم کی طرف جا رہا ہے ایمان میں بس پڑھا یہ کمائے اور بڑا آدمی بنے دنیا میں تو میں جب ازبوکستان میں تھا وہاں ایک آدمی کی کارگزاری سنکے میں اپنی آنکھوں پہ ضبط نہیں کر سکا اس نے بتایا کہ میری دادی کا جب انتقال ہوا تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ تو گواہ رہنا میں ایمان پر مر رہی ہوں میں نے اب تک نوے سال کی عمر میں اس کی دادی کا انتقال ہوا اب تک اپنے ایمان کو میں نے بچا کے رکھا ہے میں گواہی دے کے جا رہی ہوں تو بھی گواہ رہنا اس پر مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا تو کیسے اس نے نوے سال تک اپنے ایمان کو اس محول میں بچایا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ کیسے بچایا ہوگا تو وہاں جو علماء تھے تہخانوں کے اندر چھپ چھپ کے قرآن کی تعلیم یعنی کوئی بھی اسلامی شعار یا علامت ان کو نظر آتی نا رشین کو داڑی تو بہت دور کی چیز کوئی بھی علامت ماشاءاللہ اللہ اکبر یا اس طرح کا بچوں سے پوچھتے تھے انکواری کرتے تھے تمہارے والدین تمہیں کیا سکھاتے ہیں تو جن والدین نے اپنے بچوں میں ایمان کو منتقل کیا مذہب پہ قائم رکھا وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ باہر یہ کہنا ہے گھر میں اس طرح رہنا ہے تہخانوں کے اندر قرآن کو پڑھایا گیا تو ایسے ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے تو رشیہ کا جو مشہور ریسلر خبیب سنتا تھا میں اس کے بارے میں کہ لڑکے بتاتے تھے کہ ریسلنگ سے پہلے الحمدللہ میں ریسلنگ دیکھتا اس لئے نہیں ہے کہ چڑیاں پہن کے ظاہر ہے وہ تو سطر میں داخل ہے اب جتنی اللہ نے اس بچارے کو سمجھ دیتے مجھے نہیں پتا یہ چڑی پہن کے لڑتا تھا یا پورے پروپر ڈریس ہوتا تھا واللہ و عالم لیکن ایک بات بڑی خاندانی کہ اس کنٹری میں اللہ کا نام لینا کلمہ شہادت پڑھنا الحمدللہ کہنا یہ جو اسلام کے شعار ہیں اور یو ایف سی میں یعنی الٹی میٹ فائٹنگ چیمپین چیمپینشپ الٹی میٹ فائٹنگ یہ بہت بڑے باہرات ان کا خبیب بھائی سے بڑے پرانے تعلقات ہیں ان کو دیکھ لیں آپ خبیب بھائی سے ان کی بہت پرانی الیکس الیک اسلام دو ہے الٹی میٹ فائٹنگ چیمپینشپ تو اس میں انتیس مقابلے جیتنا ٹوائنٹی نائن یہ میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہے جو ہم نے سنا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسا چیمپین گزرا نہیں ہے اتنا بڑا چیمپین کہ ٹوائنٹی نائن مقابلے لگتار جیتے ہوں اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر چھوڑ دیا دیکھو جب آپ بھی ترقی کی اروج پر ہوتا ہے پھر دنیا چھوڑ دیتا ہے کھیل نہیں چھوڑتا کھیل تو جب چھوڑا جاتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرا زوال شروع ہے انتیس میچ جیتنے کے بعد میچز جیتنے کے بعد صرف ماں کے کہنے پر چھوڑ دینا اس لئے کہ ہر میچ میں اس کے والد اس کے ساتھ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو یہ سکھایا تو والد کا انتقال ہو گیا نہیں ہے اس نے اعلان کر دیا میری ماں نے منع کیا ہے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ماں کی اطاعت کرنے والا مارکٹ میں نظر آئے گا آپ کو ہیں لیکن آپ کو یہ مسلمانوں میں نظر آئیں گے یہ اسلام کی خوبی ہے سعودی عرب میں کیس ہوا تھا کہ سعودی عرب میں کیس ہوا تھا کہ دو بیٹوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا کیس تھا ماں کے خلاف یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیس کیا ماں کے بارے میں یہاں عام طور پر کیسز کیا ہوتے ہیں ماں کی وراثت مجھے ملے گی وہ کہہ رہا ہے مجھے ملے گی یہ ہوتا ہے نا ماں کا خرچا یہ اٹھایا گا وہ کہہ رہا ہے نہیں اس کے ذمہ وہاں کیس یہ تھا کہ وہ ایک کہہ رہا تھا ماں میرے ساتھ رہی گی دوسرا کہتا تھا ماں میرے ساتھ رہی دونوں بھائیوں میں خونی لڑائی ہو رہی تھی کہہ رہا تیرے باپ میں دم ہے تو اس کو لے جا کے دکھایا ہاں سے تو جس وقت یہ خبریں نشر ہوئی تھے نا یہ بیس بائیس سال پرانا واقع ہے اس وقت بھی میں بیان تو کرتا تھا اس وقت تو میں نے وہ پورے اس کے حوالے دیئے تھے کہ یہ بی بی سی کی نیوز تھی یا کسی اور چینل کی مجھے مجھے یاد نہیں ہے ہمیں عام کھانے سے مطلب ہوتا ہے پیڑ گننے سے نہیں تو بڑی مشہور ہوئی تھی یہ خبر کہ دو بیٹوں کا عدالت میں کیس ہوا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی دوسرا کہتا تھا ماں میرے پاس تو پھر عدالت نے چھے مہینے میں ماں کو ڈیوائٹ کیا چھے مہینے تمہارے پاس چھے مہینے تمہارے پاس تو دیکھو مسلمانوں کا نا اسلام کا بڑا خراب ایمیج دنیا کو دکھائے جاتا ہے یہ عورتوں پر تیزاب پھیکتے ہیں کوئی ایک آدھ واقعہ کہیں کسی گاؤں دہات میں ہو گیا ہوگا تو ویمن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ پیش کرتی ہیں یہاں عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں عورت میں سب سے پہلے ماں ہے یا نہیں ہے عورت میں سب سے پہلے کس کا حق ہے جس نے تمہیں جنا ہے اس کے حقوق کی کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو بولو نا بھائی سال میں ایک ادھوہ وہ مدرڈے بس اس کے حقوق کی بات ہی نہیں ہے کوئی لائی نہیں ہے اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ نہیں پالتے ماں کو تو گورمنٹ نے حکومتوں نے اول ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں لے آؤ سڑک پہ مت پھیکو یار تم اسے تہذیب کہتے ہو اسے حقوق کہتے ہو تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں اسلام کے پاس ہیں تو کتنی بڑی بات ہے یار اپنی ماں کے کہنے پر کہ بھئی باپ کے بغیر رنگ میں نہیں جانا ہے تمہیں چھوڑ دی اممہ خوش ہو جائیں تو میں یہ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو اس نے دنیا کے مقابلے جیتے ماں کی خدمت کا جو مقابلہ ہے نا یہ بھی اس نے جیت لیا اور وہ جو اس ریسلنگ اس نے انتیس دفعہ جیتی ہے اس پہ آخرت میں پتہ نہیں ہے جر ملے نہ ملے لیکن یہ جو ریسلنگ اس نے جیتی ہے نا ماں کی خدمت کا مقابلہ دنیا میں جب اللہ عجر کے لیے بلائے گا نا کہ کون کون ہے جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے تو اس میں بھی تو ایک مقابلہ ہوگا نا کوئی آئے گا میں نے یہ کیا کوئی کہہ گا میں نے اممہ کو ہج کر آیا تو یہ مقابلہ بھی خبیب اس میں بھی آگے نکل جائے گا اللہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے عروج کے زمانے میں ریسلنگ کو چھوڑ دی تو جیسی مجھے وہ بتایا نا کہ ساتھی انہیں کہ اس نے ریسلنگ تو مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ گیا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی بیان میں ذہن میں نہیں آتی لیکن جب کوئی واقعہ آتا ہے تو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے پہلوانی کیے ریسلنگ کیے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑے پہلوان تھے مکہ کے سب سے بڑے پہلوان مشہور تھے اور ان کا ریکارڈ تھا ان کو کبھی کسی نے ہرایا نہیں تھا تو ایک مرتبہ کہیں ان کی ملقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دعود اور ترمیزی کی روایت ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور چیلنج کیا آپ مجھے ہرا کے دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھاڑ دیا لڑائی ہوئی ہے اور ان کو پچھاڑ دیا تو جب پہلی دفع پچھاڑا تو حضرت رکانہ اس وقت تو اسلام نہیں تھے ان کو بڑا تاجب ہوئی انہوں نے کہا مجھے کسی نے آج تک زمین پہ چت نہیں کیا تو کہا دوبارہ مقابلہ ہوگا یعنی یہ والا کیا ہو گیا کینسل یہ تو شیئید کوئی اتفاق ہو گیا دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی ہے دوبارہ ان کو پچھاڑ دیا انہوں نے کہا یہ والا بھی کینسل دوبارہ عود یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دوبارہ اور یہ قریشی تھے بنو حاشم کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نصب بھی ملتا قریشی ویسے ہی بڑے بہادر ہوا کرتے تھے بڑے صحت مند ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسی دفعہ بھی ان کو پچھاڑ دیا پھر یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے مسلمان بعد میں ہوئے تو میں یہ سوچ رہا تھا دیکھو آج اسلام کا کیا ایمیش دنیا کے سامنے ہے جو بچارہ بلکل ہی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مولوی کسی کو پچھاڑے یا پہلوانی کرے یا لڑے خام خامے لڑنا تو اچھا کام نہیں ہے علماء کا تصور دینداروں کا تصور کیا ہے کہیں پھڑا ہو جائے تو پٹیں طبیعت سے یہ بہت نیک آدمی ہے یہی اکے نہیں ہے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے ان کے ساتھ ان کو غصہ نہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی کی ہے تو کوئی مفتی اگر تیراکی کر لیتا ہے یہ تو پہلوانی سے کم درجے کا کام ہے نا پہلوانی میں تو پٹھا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو اسلام کا جو تصور ہمارے دماغوں میں آیا ہے نا وہ تصور ٹھیک بولو نہیں ہے میرے جو اسادزہ ہیں نا جن سے میں نے علم حاصل کیا بہت نیک ہیں تحجد گزار ہیں والی بول کھیلتے ہیں پابندی کے ساتھ جتنے میرے ٹیچرز ہیں مدرسے میں بڑے بڑے عالم ہیں میں نام نہیں بتاؤں گا میں نہیں بتاؤں گا تو مجھے بار بار یہ آرہا ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگا ہم سارے چلے جب ہم ی بنیو ہم یقını ہم یقی گزورบ